فرید آباد کے پرثلہ میں سینکڑوں کسانوں نے آج جکرشی بلوں کا سمرتھن کرتے ہوئے دھرنے کو شیگر سمابت کروانے کی بات کہی پرثلہ کے ودھائک نین پال راوت کا کہنا ہے کہ کسان آندولن کے پیچھے ویدیشی طاقتوں کا ہاتھ ہے انہوں نے کہا کہ پرثان منتری نریندر مودی جنہت کے کام کر رہے ہیں جو لوگ دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں وہے بھرمیت ہیں ودھائک نے کہا کہ فرید آباد دکشتر کے تمام کسان کرشی بلوں کے پکش میں ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چکہ جام پرثلہ میں اور فرید آباد میں کسی پرکار کا نہیں ہے اور جو چکہ جام کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی راجنیتے کے لوگ ہو سکتے ہیں اور کسان کے نام پہ چلائے ہوئے کوئی بہار کی شکتیوں کے جو لوگ ہو سکتے ہیں جو بہار کی کنٹری ہیں جو ان کو مدد دے رہی ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ کرشی کانونوں سے کوئی بھی نقصان نہیں ہے اور جو لوگ دھرنا پردشن کر رہے ہیں وہ بہہ کاوے میں آ گئے ہیں ان کا ماننا ہے کہ جلد ہی اس دھرنے کو سمابت کیا جانا چاہیے جہاں پہ کسان کی بات ہے اس میں کچھ تتوی ایسا بھرا ہوا ہے جو کسان کو بھرمت کرا ہوا ہے اور دیرے دیرے بعد سب کی سمجھ میں آ جائے گی جو موڈی نے جو کسان کے لیے کام کیا ہے چوزی چرن سنگھ کے بعد جو ہنا ایک راجہ ایسا ہوا ہے موڈی جس نے سب کو سمانے کی بات کی جی میں کسان نیتا بھی ہوں کسان بھی ہوں میں اس کا سمرتھر نہیں کرتا ہوں آج جو کسانوں کے مددے تھے وہ بھرمت کر دیئے ہیں لیپٹ والے کانگریس والے وہ کسانوں کو پیچھے کر کے کسانوں کے پیٹ پر پیر رکھ کے سکتا پانا چاہتے ہیں وہ راجکتہ پھیلانا چاہتے ہیں پورے وش میں اس بات کا سور مچا ہے یہ جو آوان کیا گیا یہ پوری ترسلت ہے سچ بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے کسان کا مکھوٹا پیرن رکھا اگر کسانوں کے دھنے دھنا ہے تو یہ کانگریس والے جو بھرخوز کے سب اپکس کے پارٹیاں ہیں یہ وہاں پر کیا کر رہی ہیں